اسلام علیکم ویڈیو چینل ویڈیو چینل ویڈیو بلوگ ویڈیو نویو ویڈیو ویڈیو ہمارے کیا دنیا لیں جو آپ سب لوگ انشاءاللہ فائن شائن ہوں گے اور آج کل جو سیلز لگی ہوئی ہیں سب برینڈ پر سیلز جل رہی ہیں ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں گل احمد کی سیل ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور بہت ساری ویڈیو صاحب کے ساتھ میں ڈیلی بیسیس پر شیئر کرتی ہوں سو کچھ ویڈیوز جو میری ہوتی ہیں لائک ابھی میری جو شاپنگ لاغ ہیں جو سٹیچنگ آئیڈیاز ویڈیو ہیں وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہیں اور اس بارے میں میں آپ سے اسی ویڈیو میں بات کروں گی کیونکہ مجھے بہت ساری میری سویٹ سسٹرز کے میسیجز آتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی میسیج آتے ہیں تو میں فرسٹ اف آل تو یہ کہ ان سے تھوڑا سا سوری کروں گی اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل آنے لگے ہیں شاپنگ کے بھی اور سٹیچنگ آئیڈیاز کے ویڈیو بھی بکوز آلریڈی یہ جو برینڈز کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں پھر دوسری ویڈیوز بھی گڑمڑ ہو جاتے ہیں ولوکس بھی چل رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بہت جل آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کرنے لگی ہوں بس آپ لوگ چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہا کریں اور گل احمد پر بھی بڑی اچھی سیل چل رہی ہے فلیٹ سیونٹی پرسنٹ کا آف ہے اور فلیٹ ففٹی پرسنٹ کا بھی آف ہے اچھا انسٹیچ کی جو ورائیٹی ہے گل احمد پر سب سے زیادہ تھری پیس کی ہی ہوتی ہے ابھی تھری پیس سوٹ ہی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اور ان سب کی جو پرائیسز تھیں وہ ایٹ تھاؤزنٹ سے سٹارٹ تھیں اب یہ فورٹی اور ففٹی پرسنٹ پر ہو گئی ہیں بلکل ہاف پرائیسز پر ہو گئی ہیں موسٹلی اس میں جو آرٹیکلز ہیں وہ آویلیبل ہیں اچھا اس میں آپ کو سویس کا بھی سویس لون کا بھی فیبرک ملے گا سیمپل لون کا بھی ملے گا اور جو آج کل کرنڈی لون ہے کارٹن سارٹن کی لون ہے اس طرح کی ویس کوس لون کا بھی مکس انڈ میچ اس طرح سے فیبرک ہے میں نے اتنا زیادہ اس کی سمکے جو فیبرکس ہیں ان کو لائک نہیں کرتی اکارڈنگ ٹو سمرز اتنا گرم ویدر ہوتا ہے ہمارے ہاں کا تو اس طرح کے جو فیبرکس ہوتے ہیں مجھ سے تو نہیں ویئر کیے جاتے ہیں لیکن سمتائم فارملی اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو دیفنیٹلی ہم ان برینڈز کی طرف ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کا فیبرک بھی بہت گوڈ کوالیٹی میں ہوتا ہے اور دوسرا اب جیسے کہ سیل ہے تو ایک آٹھ دس بارہ ہزار کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ بلکل اللیس پر ہو جاتا ہے جو بڑی اچھی مارجن ہو جاتی ہے ہم سب کے لئے اور گل احمد کیونکہ مجھے اس لیے بھی سب سے زیادہ پسند ہے فیورٹ ہے کیونکہ اس کی جو سیل ہے تقریباً آپ کو سارا سال ملتی ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ یا دو مہینے کے کچھ ڈیز میں کچھ ویکس میں آپ کو گل احمد کی سٹورز پر سیل نہ ملے سارا اکارڈنگ ٹو ونٹرز اینڈ سمرز آپ کو سیل کسی نہ کسی کلیکشن پر ضرور ملتی ہے اچھا اس کے ساتھ انہوں نے بھی فریڈم ٹو بائی نشات کی طرح اپنا اپن میٹر وائز فیبرک رکھنا سٹارٹ کر دیا ہے کافی ٹائم سے اور یہاں پر آپ پر میٹر کے حساب سے جتنا چاہیں شرٹ لے سکتے ہیں باٹم لے سکتے ہیں یہاں پر ڈپٹے نہیں ہیں یہ بھی میں کلیر کر دوں آپ کو ڈپٹوں کی جو کلیکشن ہے وہ اس میں نہیں ہے اور زیادہ تر آپ کو ملیں گی اس میں باٹمز سیمپل جو شلوارز ہوتی ہیں لون کی سٹف میں اور اب ونٹرز آنے والے ہیں تو ونٹرز میں آپ کو خدر لیلن کرنڈی اور کارٹن سارٹن اور اس طرح کی مکس فیبرک کی جو باٹم سے وہ ملیں گی ان سب پر بھی 50% کا آف ہے جو ان کا نیو آرائیول ہے اس پر 40 آف ملے گا آپ کو اور جو 50% کا ہے وہ ان کا پہلے والا سٹف ہے اچھا اس میں جو ہے تو ایک باٹم جو ہے وہ آپ کو 500 میں مل رہی ہے کین یوں بلیو ویورز کے 500 میں گل احمد پر آپ کو مل رہا ہے ایک ٹراؤزر ٹھیک ہے جو کہ ہے ڈائی سے تین میٹر کا بڑا ٹھیک تھا ایک ہلدی سے ہلدی بندے کا بھی باٹم بڑا ایزی لی تو اچھا اس کے ساتھ اب یہ بھی ان کی نیو کلیکشن ہے کچھ نیو آرائیول کے بھی یہاں پر ایڈیشن ہے اور خوبصورت ہے ان کے آرٹیکلز آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا ان کا ٹو پیس کا ڈسپلیز ہیں یہ یلو لائم کلر میرا موسٹ فیوریٹ کلر بڑا خوبصورت سا اس کی جو پرائز تھی 34-3800 کے راؤنڈ باؤٹ پہ تھی اس پر آف نہیں ہے کیونکہ یہ نیو آرائیول ہے ان کی تقریباً 50-60 جو آرٹیکل ہوتے ہیں ایوی منتھ ایڈ ہوتے ہیں اس پر آف نہیں ہے فیلحال اس کے بعد جیسے ہی ان کی ونٹر آنے والی ہوتی ہے کلیکشن تو اس کے ساتھ یہ لوگ جو پریویس کلیکشن ہوتی ہیں نیو اس پر بھی آف لگا دیتے ہیں دیفنیٹلی انہوں نے بھی اپنے جو ہوتا ہے سٹاک اس کو انڈ کرنا ہوتا ہے اسے سیل کرنا ہوتا ہے اور جب بلکل کچھ آرٹیکلز نہیں اٹھائے جاتے جو رہ جاتے ہیں جو نہیں سیل ہو رہے ہوتے تو وہ دیفنیٹلی واپس کر دیے جاتے ہیں اور ان کو پھر سے ری سائکل کر کے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سیمیلر کر کے پرنٹس کو دوبارہ سے انہیں مطلب کسٹمرز کے لیے برینڈز کو پروائیڈ کر دیا جاتا ہے اچھا کوئی لحمد پر ایک چیز اور ہے کہ فینسی اور فیسٹیف کلیکشن میں فارمل آپ کو ڈریسز بڑے مل جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ مجھ سے بہت زیادہ کمنٹ سیکشن میں بھی سوال ہوتا ہے اور میسیجز پہ آتے ہیں کہ لوکیشن کیا ہے یہ آٹلٹ کہاں کے ہیں دیکھیں اگر آپ لوگ میرے ولوگز دیکھا کریں دیلی بیسس پر ریگلرلی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس سٹی سے بیلونگ کرتی ہوں میرا ٹریول کہاں کہاں رہتا ہے اور میں کہاں کہاں کی لوکیشن آپ کے ساتھ ہنٹ دیکھ کر شیئر بھی کرتی ہوں بیکز یوٹیوب پر بلکل بھی الاؤ نہیں ہے اگزیکٹ لوکیشن کا شیئر کرنا ورنہ مجھے سٹرائک آ جائے گی ٹھیک ہے تو سمٹیم ایسا ہوتا ہے جو ہوم بلوگرز ہوتے ہیں جو مطلب بہت ہائی فائی قسم کی جو بلوگرز ہوتے ہیں نا بلوگرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا بٹ آئی ڈونٹ نو اس معاملے میں مجھے کچھ ایسی انفرمیشن نہیں ہے بٹ اتنا پتا ہے کہ یوٹیوب پر اگزیکٹ لوکیشن کا شیئر کرنا بلکل بھی الاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پرسنلز ہوئے ہوتی ہیں اور سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتی ہیں تو آئی ہو کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو میں نے اکثر ہے ایفری سیکنڈ ویڈیو میں یہ بات آپ سب سے شیئر کی ہے تو اب آپ کے سامنے یہ گل احمد کے دو پٹے ہیں شورٹس ہیں سکافس ہیں ان کے ریڈی ویئر میں پریٹ ویئر میں بڑی اچھی خاصی کلیکشن ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس سب پر فورٹی اور ففٹی پرسنٹ کا آف ہے اچھا جی گل احمد کے سٹورس بہت بڑے بڑے ہیں اسٹاک بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور کچھ ان کی جو ٹیبل ڈسپلی کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی ایز یو آل لو کے کافی تھوڑی سی خستہ ٹائپ ہوتی ہے جو ان کے سیل ڈیز میں حالت ہوتی ہے لائک سفائر کراؤڈ کے تو وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہوتی گل احمد پر بھی لیکن یہ ہے تھوڑی سی سمیٹری ضرور رکھتے ہیں گل احمد والے یہ بات ماننے کی ہے کہ سمیٹری بہت رکھتے ہیں گل احمد والے اور سیکنڈلی یہ ہے بلیک ان وائٹ کی کلیکشن بھی گل احمد پر سٹل اویلیبل ہے آفٹر محرم بھی آپ کو کافی سارے آرٹیکلز ان کے مل جائیں گے اور یہ پیور لون میں ہے اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی انفرمیشن دیتی چلوں اور آئیم شور کہ آئیم ڈی فرسٹ ون جو میں آپ کو یہ شیئر کر لی ہوں کہ اگست کے اینڈ پر یا پھر سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ہی سلولی گریجولی سارے برینڈز پر پری ویلٹر کلیکشن کا آنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے لاسٹ ایر بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا بس بات ہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں اگر آپ لوگ کچھ بچت کرنا چاہتے ہیں کچھ سیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا نیو آرائیول کے ویٹ کر لیا کریں کیونکہ ہر نیو آرائیول پر ویڈین ون منت یا ویڈین ون اہا ہاف منت سیل جو ہے وہ کنٹینیو ہو جاتی ہے سپیشلی کھاڑی پر گل احمد پر الکرم پر تو یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اسی ویڈیو میں اور اب یہ ٹیبل ڈسپلی کے کچھ میں نے اسی ویڈیو میں کنڈیشن شیئر کی ہے بٹ یہ جو ویڈیو ہے میرا آپ کو میں نے ویڈیو ڈیٹیل سے شیئر کر دیا ہے گل احمد کی سیل کا ابھی تک کنٹینیو ہے اور یہ کنٹینیو رہے گی سیزن اینڈ سیل ہے ازادی سیل ہے سو آپ لوگ اگر ابھی بھی انٹرسٹڈ ہوں گل احمد کی شاپنگ پر اور ای نو کہ ایوڈی باڈی لائکس گل احمد لائک می تو تو آپ لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور ایسے موقع پر ہی جو سیزن اینڈ سیلز ہوتی ہیں اسی پر ہی ہم لیڈیز اپنی جو سیونگز ہوتی ہیں وہ سپینٹ کرتی ہیں اور اچھی بات ہے بہت ساری جو ہماری لیڈیز ہاؤس ہولڈ لیڈیز ہوتی ہیں اسی طرح کرتی ہیں اتنی مہنگائی میں اور اتنی انکریز پرائیسز میں سیل اویل کرنا اور وہ بھی برینڈز کی یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے بڑی بات ہے اور میں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتی کہ کسی سے چھپائی جائے یہ بات یہ کسی کو نہ بتائی جائے آج کل سب لوگ چاہتے ہیں سب ہی اویل کرتے ہیں ان سے اس کو اور اچھا جی آتے ہیں کچھ questions اور کچھ باتوں کی طرف تو سمٹائم مجھ سے میری sisters میری یہ جو یوٹیوب کی فیملی اکثر مجھ سے questions کرتی ہیں کہ آپ اتنی positivity کیسے شیئر کرتی ہیں اپنی ویڈیوز میں آپ کی باتیں اتنی positive کیسے ہوتی ہیں آج کل ہر ایک کی life میں اتنا stress ہے اتنی hurdles ہیں اتنی problems ہیں تو مطلب بہت سارے اس طرح سے relation ہوتا ہے questions کا تو ہاں جی بلکل میں تھوڑا سا یہاں پر answer دینا چاہوں گی کہ دیکھیں everybody is professing any problems of their lives hurdles stressful life سب کی ہے ٹھیک ہے اچھا میں تھوڑا سا انگلیش کے کچھ words بولتی ہوں عادتن used to ہوں جیسی مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا اردو میں مجھے explanation کرنی چاہیے تو پھر میں اگدم سے stop ہو جاتی ہوں کیونکہ میری اکثر بہنوں کے لئے میں یہی convenient سوچتی ہوں کہ انہیں easily سمجھا سکے تو بات کچھ اس طرح کی ہے کہ ہر کسی کے life میں یہی سب چیزیں up and down چل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہرڈلز دیتا بھی ہے اور حل بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو ہستا ہوا چہرہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے behind پہ حقیقت بھی وہی ہو جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے جو time چل رہا ہے وہ بہت ہی عجیب سا چل رہا ہے اور conditions حالات کچھ ایسے ہیں کہ کسی بھی چیز کسی بھی کام یا بات کے بارے میں کنفرملی کچھ بھی predict نہیں کیا جا سکتا اندازتا بھی نہیں کیا جا سکتا idea بھی نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے تو بات یہ آ جاتی ہے کہ میری میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ سب کے ساتھ informative videos share کرتی ہوں تھوڑا سا entertainment informative content share کرتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے بھی personal پہ نہ جاؤں مطلب جیسے میں خود کی personal life کو اتنا زیادہ share نہیں کرتی نہیں پسند کرتی اسی طرح مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ میں کسی کی interfere کروں personal میں یا کسی کی life میں ایسا بلکل بھی نہیں اور ویسے بھی کسی کسی کبھی snap time کسی کے پاس نہیں ہے اور جن کے پاس ہے تو دیفنیٹلی مجھے میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ وہ لوگ فارے ہیں فری ٹائم ان کے پاس بہت ہے اسی وجہ سے وہ دوسروں کی life میں interfere کرتے ہیں دوسروں پر تنقید کرتے ہیں ہر وقت وہ مطلب criticize کرتے ہیں دوسروں کو دوسروں کی personality کو ان کی گھروں کو ان کی گھر کی life کو یہ تو خیر بلکل اچھی بات نہیں ہے اچھی habits بھی نہیں ہیں but anyways مجھ سے جو question ہوتے اسی سے related میں کچھ questions کے answers دینی کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ ویڈیوز daily basis پہ آپ سے share میں جب کرتی ہوں تو مجھ سے بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی جب ویڈیو جو لمبی ہو جاتی ہے لانگ ہو جاتی تو اس میں میں آپ کو answer دینی کی پوری کوشش کرتی ہوں کیونکہ میرے ویورز میرے سبسکرائبر بہت جو کافی توجہ سے feedback کے ساتھ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ان کا right بندہ ہے کہ میں ان کو آنسر بھی کروں تو ایک تو بندل آف تینکس کہ آپ میرا اس طرح سے ویڈیو دیکھتے ہیں تب ہی آپ میری بات سنتے ہیں تو question کرتے ہیں جو کہ بہت اچھا لگتا ہے مجھ بہت زیادہ support ملتی آپ کے feedback سے اور اور زیادہ شوق سے میں آپ سب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتی ہوں کچھ تو question کی answers میں نے دے دی ہیں اور انشاءاللہ next vlog میں آپ کے ساتھ مزید کچھ آپ کے question answers کو میں شیئر کروں گی تو یہ ویڈیو میں آج کرتی ہوں یہ پر end تو آپ نے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے نیکس ویڈیو تک چاہوں کی اجازت اللہ حافظ بائی بائی